ہم ان سے کچھ بات کریں گے سلام متاثرین کی حوالے سے السلام علیکم راجعہ مستار صاحب جی سلام علیکم راجعہ مستار صاحب راجعہ مستار صاحب کچھ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آواز فانڈیشن کے جاری سے سلام متاثرین کے لئے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں ربینہ ابھی کچھلی تقریب ایک نکھنے سے ہم جو ترین کاریاں بجوائے چکے ہیں اور دردن میں بجوائے ہیں مدفر کر اور جو اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پشت ہو رہے ہیں لاہور میں اپنے عزیزوں کے پاک ان کو ہم نے اپنے جو اپنے ہمارے پاس کپڑے سمان اور کھانے دینی کی اشیاء یہ تقریبا ہم کافیہ تک ان کو پروائے کر چکے ہیں راجعہ مستار صاحب آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں آپ سیول سوسائیٹی کا جو ہے رول اس بار خاص طور پر سلاف کے حوالے سے آپ اس کو کس نظر میں دیکھتے ہیں دیکھیں گی ابھی جہاں تک دول میٹ کا تعلق ہے وہاں سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے خاطرخواہ کوئی دامات نہیں کی جا رہے ہیں صرف حوصلے اور بس پاؤں سے جوتے اتار کے ہمارے جتنے لیڈل ہیں وہ پانی میں کھائے ہو جاتے ہیں کوئی کھائی ہوئے بیٹھ کی ان کے ساتھ چڑے جاتے ہیں تو اس وقت میں سمیتا ہوں کہ ان کو حوصلے کی ضرورت ان کو ریلی ایک مدد کی ضرورت ہے جو ان کو کھانے دینی کی اشیاء کی ضرورت ہے اور اس کے کیمپوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ میڈیسن کی ضرورت ہے جس کی طرف سے نہ کوئی گورنمنٹ جا رہی ہے نہ کوئی اور کچھ لیڈل جا رہے ہیں تو اس میں انجیو میرکروں کے بہت بچر قصہ لے رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا کام ہے ہم کرتے رہیں گے اس میں ہم تمہیں تے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی اس طرح کے اقترامات کرنے چاہیں کیونکہ ہر بندہ ٹیکس پیڑ ہے ٹیکس پیڑ کرتے ہیں کہ جب خاصہ ملک میں کوئی بری حالہ دیا ہے اس طرح کے کرٹیکل سوچیشن میں کنٹری آتی ہے تو اس میں وہ ٹیکس پہ مطلب کے استعمال کیا جاتا ہے راجہ مستق صاحب بلکل آپ نے بجائے پرمایا کہ سیوری سوسائیٹی نے خاص طور پر سلاب کے حوالے سے بہت اچھا جو ہے وہ کام کیا ہے اور آگے ایک بڑھ کرتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے نا انجیوز کے حوالے سے تلخیص سامنے آئی ہے مزیر اعظم یوسف رضا کے اعلانی نے بقائط پر ایک اپنا انہوں نے بیان دیا جنہوں نے کہا ہے کہ انجیوز کو جو امداد مل دی ہے پچاس پیسر سے اپنے گھروں کو واپس لے جاتے ہیں آپ اس بات کے حوالے سے کیا کہیں گے سب سے پہلے بھی یہ ہے کہ میں تو اس بات کی بھی کو تطریب کرتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے اور جو انجیوز ہے اللہ تعالی نے ان کو بڑے دل لی ہے اور تو وہ اپنا گھر بات سب کو چھوڑ کے اور اس عوام کی حضمت میں اس میدان میں اتر ہوئی ہے اور اگر دلانی صاحب کو ہمارے وزیرانوں صاحب کو اس بات کی کچھ ڈاؤٹ ہے یا کچھ ان کو خدشات ہیں کہ اس طرح اور ہے تو یہ از دا دام ہے کہ اس چیز کو سیسفائی کریں اور اس کریپشن کو ختم کریں کریپشن کو ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے دیفنیلی جو کریپشن اوپر سے ختم ہوگی تو نیچے میرے فیال میں کسی جورپنی ہوگی کریپشن کریں اور اس طرح میں سب ہوں کہ اپنا پیت ننگے کرنے غلی بات ہیں اور اگر یو این او نے یا امریکہ میں ڈریکٹ انجیو کو خاند دینے کا کہا ہے تو اس کی کچھیں بہت ساری وجوہات ہیں ادروائیس تو نرلی ہی ہی ہوتا ہے کہ جو فنڈ ہے گورنمنٹ کو دیے جاتا ہے اور گورنمنٹ دسٹبیوٹ کرتی ہے اینجیو کو رجی بہت شکریہ راجہ مشتاہ کرنے کے لئے سیرمین آواز فانڈیشن راجہ مشتاہ کرنے پر موجود ہے اپنے خیالات کلثار کے انہوں نے کہا کہ حکومت کس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے کیونکہ جو ورڈ ہے دنیا جو ہے وہ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ انجیو کو ہی ڈریکٹ اندار دے گی نہ کہ وہ حکومت کے جانے چاہ رہے ہیں حکومت جو ہے وہ اپنے نائرے اور کچھ پانے کے لئے اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں